سلام کے پر پوری ایک تقریر ہونی چاہیے کہ یہ سلام کا کتنا فائدہ ہے اور آج مومن مومن کو سلام کرنے کو تیار نہیں دن میں بھی اگر ملتا ہے تو آسمان دیکھ رہا ہوتا جیسے تارے ڈھونڈ رہا ہوں دن میں تو تارے نظر نہیں آئیں گے نیچے اس لیے نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ ایسا نہ ہو کسی کو سلام کرنا پڑ جائے جبکہ سلام کا اتنا فائدہ اتنا فائدہ سلام کرنا مصطابع جواب دینا واجب ہے اور سیرت رسول میں ہے کہ کسی بچے نے بھی آج تک رسول خدا کوئی سلام نہیں کیا ہمیشہ رسول خدا بڑھ کے سلام کرتے اور سلام کا فائدہ کیا ہوتا آج کے دور میں تو زیادہ ایک دوسر سے سلام دعا کرنے چاہیے لیکن ایسا بھی نہیں کہ ایک ہی آدمی کو آپ پانچ دفعہ سلام کریں سلام علیکم پھر گھوما پھر سلام علیکم غصہ ہوگی دو چھوڑا آپ کو لگا دے پزاک بنا رکھ رہے گا نہیں ایسا بھی نہیں ہونے چاہیے لیکن سلام دعا تو کرنی چاہیے بس سلام کی چھوٹی سی بات بتا کے بات کو آگے بڑھاؤں سلام ہے کیا سلام دعا سے جب میں آپ کو کہتا ہے کہ سلام علیکم یا سلام علیکم اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی سلامتی تم پر آجائے اور جب آپ پلٹ کے کہتے ہیں کہ وہ علیک کے سلام یعنی آپ کہتے ہیں کہ تم پر بھی اللہ کی سلام دی آئے جب میں دن میں دس مومن سے ملوں گا دس مرتبہ خدا کی بارگاہ میں دعا کروں گا اب وہ دس مرتبہ میری لئے دعا کرے گا تو بتائیے کرونا کیا کر پائے گا ہم نے وہ سارے مصحبات کے جو ہمارے فائدے کیلئے تھے ہم نے ان کو جہاں اپنا status وہ کر کے اس سے نہیں ملنا اس سے نہیں ملنا اس کو سلام نہیں کرنا اس سے نہیں ملنا اور اپنے لئے وبال جان خرید لیے اس کو سلام نہیں کریں گے اس سے ہاتھ نہیں ملائیں گے اس کے گھر نہیں جائیں گے جبکہ یہ سب غلط چیزیں ہیں قرآن کے آیتے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ تمہارے درمیان بغض و عداوت ڈال دیں یہ نماز روزہ حج زکاة اس سے کہیں زیادہ جو ہے نا وہ اخلاق مومن کے احترام ہیں